چیف آپ ذرا کیک پہلے آپ اپنا ایک آورو یو دی دیں بجٹ کا کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہر بجٹ میں ایک مشکلات تو بہت ہوتی ہیں بیلنس کرنا چیزیں کرنی پرائم منسٹر کے حکم ہوتے ہیں سیاسی کمپلشنز ہوتے ہیں آئم ایف کے کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن ہر بجٹ ایک اپورچنیٹی بھی دیتا ہے اپکے کہ آپ کو سٹیپ ان درائیڈ ڈیریکشن لیتے ہیں کچھ ریفارمز کرتے ہیں مجھے وہ opportunity miss نظر آئی ہے اس میں وہ فائدہ نہیں اٹھایا ہے اس موقع کا کہ جہاں پہ قوم بھی تیار تھی میرے خیال سے تاجروں سے ٹیکس لینے کی یا ہم کوئی NFC کی بات کرتے یا agriculture یا property کی بات کرتے ہم نے وہ نہیں کیا کچھ بھی اور ہم نے بس وہی traditional طریقہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکس لے لو وہاں پہ ٹیکس لے لو جن سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں ان سے ٹیکس لے لو middle class لوگوں کے اوپر salary class لوگوں کے اوپر تو وہی آپ نے چیزیں کی اور جو اخراجات تھے اس میں مالک ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ٹیکس لینا بڑا آسان ہے آپ نے اخراجات کو کہیں پہ کمی نہیں کری چاہے وہ حکومت کے تنخواہیں بڑھانی ہوں چاہے پینشن بڑھانی ہوں لیکن آپ نے پی ایش ڈی پی پہ خرچے کرے پورے صوبوں کے اندر ای ڈی بی اس پہ تین اشاریہ آٹھ ٹرلین روپے آپ نے رکھ دی اٹیس سو عرب روپے رکھ لیے اور وہ آپ نے رکھیں ایم این ایس کے پروجیکس میں پیسے رکھیں ست پیشتر عرب روپے ایم پی ایس کے پروجیکس میں پانچ سو عرب روپے ہوں گے اور ٹیکس آپ کس سے لے رہے ہیں جو آپ نے بتایا بچوں کے دودھ پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں دوائیوں کے اوپر میڈیکنز کے اوپر آپ نے ٹینسلوں کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں مطلب تنخواہ دار طبقے پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بیس لاکھ روپے کماتے ہیں تو آپ کا تیم پرİسنٹ سے ٹیکس بڑھائے لیکن اگر آپ پانچ لاکھ کماتے ہیں تو آپ کا پچیس پرسنٹ سے ٹیکس بڑھائے اور اگر اگر آپ ایک پچھتر ازار یاgies لاکھ روپے کماتے ہیں تو آپ کا سو فیص Freeze سے ٹیکس بڑھائے تو مطلب یہ عجیب سی حرکت ہے کہ آپ کا بایس ہیزار روپے سے ٹیکس بڑھائے چاہیے وہ پانچ لاکھ روپے کماتے ہو پندرہ لاکھ روپے کماتے ہو یا بایس لاکھ پہ کماتے ہوں یہ کمال یہ تو مطبع عجیب سی کچھ چیزیں کیا ہے اس ٹیکس کے اندر لیکن مطبع سو آئی تنک ریلی کہ مطبع دسیس امسٹ اپورٹنیٹی دیکھوڑ ڈن بیٹری ہمیں کیا اب منی بجٹ آئے گا بکاوز جو اب ان کے ٹیکس گیپس ہیں جو ہمیں انہوں نے اسے سیکٹرز کو ٹیکس نہیں کیا جسے اگریکلسر کی بات ہی نہیں ہو رہی ریل سٹیٹ کے اوپر بھی اگین وہ بڑا ہی اس کے اندر لوپ ہولز ویرہ سب کچھ ہے لیکن کیا اب منی بجٹ آئے گا دیکھئے میں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ منی بجٹ آئے گا لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم چالیس فیسر ٹیکس بڑھائیں گے اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ساڑھے تین پرسنٹ گروت لیں گے جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتی ون پرسنٹ پر کیفیٹا گروت ہے یہ دون چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان ٹیکسوں کے بعد گروت آپ کی دیگر چیزیں جو انہوں نے کری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹیکس کی چوری بھی بڑھ جائے گی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ چینی کے اندر مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر چینی کی فیکٹری مینفیکچررز کو چینی بیچے گی تو پندرہ روپے ایکسائز ٹیکس لگے گی اگر وہ ایکسائز ٹیکس جو سیل ٹیکس بڑھنے والا یعنی آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری تو انڈسٹری اگر بزنس تو بزنس بی ٹو بی دیل ہے تو پندرہ روپے ایکسائز لگے گی اگر وہ سیل ٹیکس بھرنے والی کمپنیاں ہوں گی تو ان کو ریفنڈ مل جانا چاہیے لیکن بولتے ہیں ہم ریفنڈ نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ سیل ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں وہ ایکسائز کی بھی چوری کر لیں گے تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے بعد نتیجہ میں آپ یہ دیکھیں گے دکنداروں کو آپ نے کہا ہے آپ نے ٹیکس نہیں لگایا دکانوں کے اوپر لیکن آپ نے کہا کہ جب منفیکچرر ان کو بیچے گا تو دو پرسنٹ جو ہے وہ سوا دو پرسنٹ نون رجسٹرڈ سے وہ پیسے لے لے گا اب پچانوے فیصد نون رجسٹرڈ ہیں آبیسلی تو دو پرسنٹ منفیکچرر تو اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے وہ دو پرسنٹ قیمت بڑھا دے گا یوں چیزوں کی تو ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی پرائس لیول بھی بڑھ جائے گا جیسے کہ سیل ٹرس دو پرسنٹ بڑھا دیا یہ ہوا ہے بیسیکلی لیکن اس میں پھر ایویجن ہوگی اس میں پوری پوری سیکس جو آپ کا پرپوزل تھا جو آپ کا پرپوزل تھا کہ ہر آپ چاہ تین ہزار چار ہزار لگا دیں فی دکان وہ تو پاس تھرہو بھی نہیں ہونا تھا کہ ہے کسٹور کو بکرس وہ تو ایک ایک پرٹیکلر پروجیکٹ نہیں تھا وہ تو اس کے منتلی ایکسپنس پر ایڈ ہو جانا تھا دکاندار کے لیکن جب آپ اس طرح آپ ایڈ کرتے ہیں ویڈھولڈنگ یا دوسرا وہ تو سارا پاس تھرہو ہوتا ہے بلکل پاس تھرہو کیونکہ منفیکچررز کے اوپر ہے وہ دکانے تو ساری کے ساری انڈریجسٹرڈ ہوتی ہیں منفیکچرڈ کے اوپر ہیں فننیس منسٹر نے بار بار آپ کو اس پرائیکٹ کی تعریف کی کہ بھی وہ ہو جانا چاہیے تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کیا دیکھیں میں نے بھی ان کی تعریف کی آج میں نے کہا ہے کہ he's a good man he understands stuff مطلب امداد بوسال صاحب جو سیکٹری ہیں وہ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنے دیا یہ مطلب اگر آپ آرنزیب صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا پی ایس ڈی پی اتنی ہونی چاہیے تھی تو وہ کہیں گے نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو پتا ہے کہ یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی ان سے اگر آپ پوچھیں گے بہت ساری چیزیں تو وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن فائنس منسٹر بھی مجبور ہوتا ہے پرائنس منسٹر کے ہاتھ میں اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے اس وقت فائنس ڈیویجن سے کہ یار کیا این ایف سی کو ریویو کرنا چاہیے وہ بولیں کہ بلکل کرنا چاہیے ان سے پوچھیں گے کہ اگریکلچر ٹیکس یا پروپرٹی ٹیکس لیکن لیکن یہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے مفتا جب آپ دیکھتے ہیں وہ فسکل پیک کی بات کر رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ اور پرویسیل پیکس میں بھی یہ ایک ٹروجن طریقہ ہے کہ یہ راؤن جا رہے ہیں این ایف سی کے اور فسکل پیک کے تھروں شاید یہ وہ کنسیشنز ان کو دلوانے والے دلوا دیں جو این ایف سی کو چھیڑے بغیر لے لیں چاہے ون ٹائم ہو چاہے ٹو ٹائم ہو ہو سکتا ہے اس کے سن کی گیم چل رہی ہو دیکھیں یہ دلوانے والوں کے لیے بڑی ذمہ داری ہے میں آپ کو سچ بتاؤں دلوانے والے جو ہے نا کیونکہ ان کے پاس آتھارٹی ہے اس ملک میں تو وہ فارملی ہو یا نہیں ہو لیکن ان کے اوپر ذمہ داری بھی آتی ہے اور یہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک کہ آپ این ایف سی کو تھوڑا کلاو بیک نہیں کریں گے کچھ ٹیکسز وفاق کو نہیں دیں گے تو آپ جو ہے یہ ملک دیوالیہ کے نہج پہ رہے گا یہ دو چار سو عرب روپے آپ میں صوبوں سے لے لی ہے برس کے اندر اس سے کام نہیں چلے گا تو آپ نے یہ دلوانے والوں نے جب یہ حکومت کو تھپکی دیتے ہیں کہ آپ سختی کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ٹیکس جمع کر لیں گے ہم تو ان کو پھر حکومت کے اوپر بھی تھوڑی سختی کرنی چاہیے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ حکومت کے لئے بجٹ بنا ہے پی ایس ڈی پی پہ آپ نے خرچہ کر آیا ہے پیچھتر عرب روپے آپ نے ایمین ایس کو دے دیئے چھے سو عرب روپے یہ مجھے مجھے اس کی لوجک سمجھائیں کہ پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہر چیز ہم کرزہ لے گے تنخواہیں بھی کرزہ لے گے گورنٹ دیتی ہے میں آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا شاہد اس کے آرٹیکل کے اندر آپ نے لکھا کہ جوئروں نے پی ایس ڈی پی کے ٹارگٹ دے دی ہیں اگر یہ اس پہ کام شروع کریں تو ان کو تین بلین ڈالرز کے نئے لون لینے پڑھیں گے ہمارے پاس پہلے زیر کھانے کا پیسہ نہیں ہے ہم نے پی ایس ڈی پی یہ ڈبل کیا کیوں ہے یہ فہم کی بات نہیں ہے آپ سوچیں کہ ایک آدمی کا بزنس اچھا نہیں چل رہا ہو دکان میں سیلز نہیں ہو رہی تو اس پہ دکان کے اندر وہ تین منزلے اور بنائے گا مطبعہ آپ گھر کی چار منزلے بنا رہے ہیں عجیب سی بات ہے میں آپ بتاؤں دیکھیں یہ تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ کئی میٹم پولز میں نہ جانا پڑے ایک دو سال تو اس لیے پہلے ذرا پی ایس ڈی پی شی پی کوئی خرچوں خرچوں کو اس کی میں لانچ کرو تاکہ ان ڈیکلیئرڈ الیکشن مہم میں تو نہیں چل رہے گئے موڈ میں تو نہیں چل رہے سر پچھلے سال ایک ایک ارب روپیہ دے دیا تھا نا میں نے اس کو نوے نوے کر روپیہ کیا کیا ہو گیا پچھترہ رب اور بھی تو دے رہے ہیں نہیں نہیں پچھلے سال دے دیا تھا نا اتنے سبا سو اور سو اور روپیہ مجھے مجھے ایک چیز اور بتائیں پھر اس پہ میں واپس آتے ہیں میں کچھ اکانومس سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا ہے اور فنانس مریشتر صاحب نے بھی دو تین باری یہ بات کہی کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے ڈیٹھ پورسنٹ کم اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بجٹ کی پروجیکشنز دیکھ رہے ہیں ہم جو بجٹ کے دیکھ رہے ہیں اگر ہم ریورس انجنیرنگ کریں تو لگتا یہ ہے کہ سرکار نے کچھ سیونٹین پورسنٹ ایوریس انٹرسٹ کلکلیٹ کیا ہوا ہے جو ویسے اس وقت بیشہ سہجہ اشاریہ پانچ ہے ٹوئنی پوئنٹ فائی پورسنٹ ہے دیو تنک کہ لائکلی ہے کہ سترہ پورسنٹ پہ آ سکتا ہے اور جو آپ نے بجٹ داکیمنٹس دیکھے ہیں اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مانک آپ کیا ایوریس کلکلیٹ کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹ بینک نے غلطی کیے اور مدید انٹرسٹ ریٹ کم نہ کر کے دو پرسنٹ تو کم از کم کرنا چاہیے تھا تین کر دینا چاہیے تھا اور پچھلے مہینے بھی کر لینا تھا یہ سٹیٹ بینک پتہ نہیں کیا گیم کھیل رہا ہے میری سمجھ سے بھار ہے I think they need to reconsider the people who are in the MPC committee and the board کے مطلب یہ تو کچھ لوگ تو ایسے انجن کو کوئی سمجھ نہیں ہے یہ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کو پتا تھا کہ بجٹ کے اندر انفلیشنی میجز آ رہے ہیں پیٹرل پرائیسز بیس روپے ایڈ آن ہوگی اس کا ہوگا ٹیکسز کا ایگزمشنز بہت ساری ویڈراؤ کی ہیں تو انفلیشنی اپیکٹ آیا گا تو جو بھی یہ کہہ رہے ہیں جی گیارہ شارعہ ساتھ ہو سکتا ہے دو ڈائی پاسنٹ اور چلا جائے تو اس کا مارجن نہ رکھو اور سر میں میں بھی تھوڑی سا یہ کام جانتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو انٹرس ریٹ کو اور مزید کم نہ کریں یہ اگرام غلطی تھی میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں I don't really call people out like this but I think the state bank has made a severe mistake and this has caused the government of Pakistan and it is costing the business وہ مطبب جو بھی یہ گیم کر رہے ہیں مطبب یہ this is a really big mistake on their part اور یہ منٹو منٹ دیکھا جائے منٹو منٹ جو ہے وہ تین پرسنٹ نیگٹیو ہوا ہے تھا مطبب یہ ایکانومی سٹال ہو چکی ہے this is really in a bad situation میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر انٹرس ریٹ کم نہیں ہوتا تو ایکانومی کیک سٹارٹ نہیں ہوتی اگر ایکانومی کیک سٹارٹ نہیں ہوتی تو ایکٹیوٹی بڑھتی نہیں ہے اور پھر اگر بڑھتی نہیں ہے تو یہ 38% ٹیکس کہاں سے لیں گے but having said that ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے اگلے دن جو آپ کا سٹاک مارکٹ ہے وہ تین ہزار پوائنٹ پھر چڑھ رہی ہے اور چھتر ہزار پلس پہ جا رہی ہے so کیا یہ manipulated stock market ہے اور اگر یہ honest stock market ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس جو ہے وہ positive دیکھ رہا ہے بجٹ کو میگا trends کو میں اس میں گزارش کر دوں آپ کو دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک دوست نے علی شیزر صاحب انہوں نے tweet کیا تھا کہ یہ dividend کو بھی 45% ٹیکس کر دیں گے اور capital gains پہ بھی 45% ٹیکس کر دیں گے وہ پندرہ بہت سنگیہ اچھا وہ اس کے بعد تین ہزار ساڑھے تین ہزار پوائنٹ مارکٹ نیچے گری ہے دو چار پانچ دنوں تک روز مارکٹ نیچے گر رہی تھی تو جب انہوں نے یہ پندرہ پرسنٹ کے اوپر نہیں کیا انہوں نے کہا نون ٹیکس پیئر کا پندرہ کریں گے لیکن ٹیکس پیئر کا پندرہ ہی رہن دیں گے اور زیادہ تر یہ جو مارکٹ میں کام کرتے ہیں سب ٹیکس ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ مارکٹ کے اندر وہ ریلیف آ گیا کہ یاد یہ ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس کرنے کے لئے تو مر جاتے ہیں تو وہ اس لیے یہ مارکٹ بڑی ہے ورنہ ایکسپورٹرز کی مارکٹ ویلیو گری ہے آج پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان کی کمپنیوں کی ویلیو گری